اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور سادی دعائی کہ تسی جتے جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے مٹھا جی وڑی یہ خبریں لے کے میں تاری خدمت دیوے چھاظر ہو چکے ہیں یقین کرو کہ ڈاکٹر صاحب جڑے نے کالا سی تو اندرسے آکے پانڈے جی دے خطریں جڑے نے خموشی دے نال ہو چکے ہیں تو پتہ لگ گئے بھر ڈاکٹر صاحب نو صرف ہجے وی فیصد جڑی ہے نا او دیتی ہے او فیص اسی فیصد فیص رہن دی ہے تو میں گزارش کرنا دا کہ یارو جڑے پیسے ڈاکٹر صاحب نو صرف نبڑے سی کتے سی مٹھے سی اور انہوں دے چھڑو انہیں بھی ان پیسے نہیں رہ گئے بھئی یہ دا بڑا کام انہیں کر دیتا ہے جدید ٹکنالوجی دے نال انہیں پانڈے جی دے خطریں جڑے نے او کار دیتے ہیں بڑی خموشی دے نال تے او دی فیصد جڑی ہے او دیتی جانی چاہیے دیے اسی ڈاکٹر صاحب اسی توڑے نال آن اور اسی یہ آواز اٹھان دے رہاں گے جنہی دیر تک تانو پوری فیصد جڑی ہے نا اے نہیں اے دین دے اے شیر افس المروت تری ٹھیک ہے نا کیونکہ اے نا نہیں توڑنو توڑنا رابطہ کر کے تو سارا سابتاب تے وکیل علی وردی تے سارا کچھ کار کر کے دیتا سی نا ہاں تے اسی یہ چاہ مد ہے کہ ڈاکٹر صاحب دے پیسے جڑے نا سارے انہوں نے ایڈا اچھا کام کیتا ہے اور مطلب پانڈے جی تو تھی بان کے تے لگائی پھر رہا ہے نا پورا انچاس لے رہا ہے نا خطنے ہو چکے نا پیسے جڑے نا او ڈاکٹر صاحب دے رابل پینڈیا جڑے ساڑے مٹھے نا اونا دے پیسے پورے جڑے نا او انہوں دیتے جڑے نا ہر کم میں چی دو نمبری کر دے نا یار ہر کم میں چ شاہ بھی سکتی نہیں ہے نا دے ہن ڈاکٹر دے پیسے نہیں پتے دے بارل ڈاکٹر صاحب اگر تانو پیسے نہیں دے انگے تے مٹھا جی تانو پیسے جڑا او پنچا دے انگے جننی بھی تو اڈی فیس رین دی ہے اچھا جی بڑی یہ خبرنا لے کے میں حاضر ہوئے توشا خانہ کیس نیازی دی زمانت خارج تے گرفتاری ڈال دے گئی ایک ہی معاملہ اے دس نے فوج تے حملے یو تھی اندے شناختی کارڈ بلاک اے کی معاملہ اے دس نے عمران خان صدائے موت علیمہ خان دا بڑا بیان آ گیا اے کی معاملہ اے تانو دس نے گالب بڑی اگر نکل چکی ہے یقین کرو علیمہ دیا چکا اے میں نہیں پی نکل دیا علیمہ اندروں خوش بھی اے میں تانو دست دیا علیمہ اندروں خوش ہے کہ اے دا چھا بڑا چکے آ جائے تو میں پورا ہر شاہ سنبھالنا ہر شاہ سنبھالنا ہر شاہ سنبھالنا اندروں خوش ہے یہ بھی اندروں خوش ہے تو اسی پیرنی نو پول جو پیرنی دے چلو سارا گھاتا گیتا ہے نا علیمہ دے پیرنی دی بھی استاد ہے ٹھیک ہے نا جی علیمہ دے ایڈی پہنچی ہوئی ہے بھا تاڑی سوچ ہے پیرنی دے چلو چھوٹا موٹا ہاتھ پالا جیڈا ہے نا وہمارے ہیں نا لیکن اصل جیڈی استاد ہے نا ہر برائی دی جیڈی استاد ہے وہ علیم ہے ٹھیک ہے انہیں اے بیان کیوں دیتا ہے کہ نصرہ موت ہوڑا گی ہے یہ وجہ کی یہ اے مہتن دسنا اچھا جی توشہ خانہ کیس نیازی دی زمانت خارج تے گرفتاری ڈال دیتی گئے یہ انتو ساں کہنا ہے بھے اے توشہ خانہ کیس نیازی دی زمانت خارج تے گرفتاری ڈال دیتی گئے یہ ایک ہی معاملہ ہے مٹھا جی یہ لوگ جیڈے نے انہوں سمجھ نہیں ہونا نہیں کہ یہ گل کیئے بھے توشہ خانہ کیس نیازی دیتی انہوں ترہی سال دی سزا ہو چکی ہے یہ ہی تو ساں پوچھنا ہے نا تے ایک ہیڈا کیس نیازی دیتی نمی گرفتاری پہ گئی تے زمانت خارج ہو گئی یہ سوال تے بند رہا ہے نا تے میں ادار نتارہ جیڈا ہوتا نو کاٹ کر دے نا تے اس واسطے تو اڈی توجہ جیڈی او پوری دی پوری چائی دی او جیڈا توشہ خانہ کیس ہے جیدے ویچ انہوں پانچ سال آس دے ناہل کیتا گیا ہے اور تین سال دی سزا ہوئی اوہ اور کیس ہے اوہ الیکشن کمیشن دے ویچ کیس ہے گوشواریاں دا او کیس ہے گوشواریاں دے ویچ توشہ خانہ دا مال جیڈا انہیں چوری کر کے ویچے آسی ویچ کیوں پیسے دے بینک کاؤنٹ دے ویچ گیا سی کروڑ ہا رپیہ اوہ بینک سٹیٹمنٹ دے ویچ او پیسے آئے سی لیکن گوشواریاں دے ویچ انہیں اے نیسی لکھیا کہ اے میں کتھوں کو بایا نہیں اے بھی میرے کوئی پیسے دے اوہ چوٹ سی جیڈا گوشواریاں دے ویچ انہیں ماریا سی گوشواریاں دی وجاتوں انہوں توشہ خانہ دے اوہ ایلیکشن کمیشن الے کیس دے ویچ تین سال دی سزا ہوئی سی اوہ علیہ دا کیس ہے اور اس تو بعد اس کیس دے ویچ اسلام آباد ہائی کوٹ نے اوہ دی زمانت بھی منظور کار لی سی اوہ دی زمانت سزا برقرار ہے نہ اہلی برقرار ہے لیکن اس زمانت تے وی ہونو جڑا جیل دے ویچ جیڑے کیس دے ویچ آج دا مجود ہے نا اوہ سائی فرالے کیس دے ویچ گرفتاری دے ویچ اوہ جیل دے ویچ سارا صاحب کا بھی سمجھا دیا کہیاں نو نہیں پتا بھے کی کھچڑی پکی ہے بھے کیس ہی ہے نے کنے تے کھچڑی تے آپ ہی پکڑنی ہے نا جی ٹھیک ہو گیا نا مقافہ تے عمل ہے یہ ہونا توشہ خانہ کیس یہ دوسرا ہونا کیس ہے اوہ کرپشن دا کیس اوہ نیب دا کیس اوہ الیکشن کمیشن الہا تے کلیر ہو گیا نا اوہ دے سزا ہو گئی ناہلی ہو گئی تے اس تو بعد اوہ دی زمانت بھی ہو گئی اوہ ہر سے اوہ دے مجود ہے ٹھیک ہو گیا جی اے دوسرا کیسے کرپشنالی سائیڈ جیڑی ہے وئی ایس بندے نے چوری کی تا مال توشہ خانہ تو اوہ دے پیسے جمع کرائے نا کرائے اوہ یاد آیا تا نوہ خانہ کعبہ دی تصویر آلی کڑی جیدی شزادہ صاحب نے دیتی سی سعودی عرب آلے سوہ تین عرب روپے دی صرف اوہ کڑی سی سوہ تین عرب روپے دی تے اوہ پورا سیٹ جیڑے ناہو ست عرب روپے دا سے بچوں کڑی صرف سوہ تین عرب روپے دی ہے تے جیڑا اوہ پورا سیٹ شزادہ صاحب نے دیتا سی تقریبا ست عرب روپے دا سے اوہ ویچی آ گیا اور اوہ دے نال کوئی درجنا دے صاحب تھے رو لیکس تھے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں سونے ہرے جوار آتا لیاں کڑیاں جیڑیاں نے اوہ ویچی آن گئی ہیں دبائی گوگی گئی ویچین اوہ خانہ کا بالی کڑی سوہ تین عرب روپے دی کڑی پنیا کروڑے جو اس بندے نے خرید لی اوہ دا کی نائے زہور صاحب جڑے نے اے اوہ کیس ہے اے دے پیرنی میئے تے نیازی بھی ہے اے کرپشن دا کیس ہے ٹھیک ہو گیا نا جی اے دے ویچے اے عمران خان جڑا اے عبوری زمانت تے سی جو میں پیرنی ہے اے اس کیس دی ویچے عبوری زمانت تے بھی میرے خیال نا اٹھارہ تریختہ کے یا وی تریختہ کے اس سے طرح اے بھی عبوری زمانت سی اے دی وی تے عبوری زمانت جڑی یہ اے دی کال خارج ہو گئی جاج بشیر جڑا ہے تصاب دالت دا جاج انہیں اے اس توشہ خانہ کیس جڑا نیب دا کیسے عرب ہار رپیہ انہ اے شزادے دیاں کڑیاں پتہ نہیں کی کی اتھو چوری کر کے ویچ وٹ لیا اور اے پیسہ پھر کھاؤں پی لو کر لیا اے 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 کیسے کرپشن دا اے دی ویچ جاج بشیر نے اے کر دی تی زمانت خارج تے اے دی گرفتاری جیل دی ویچ پا دی تی گئی ہے توشہ خانہ کیس دے ویچ بھی اگے تے او دی گرفتاری سائفر کیس دے ویچ ہے نا امریکی خاتلے کیس جڑا ان کیس چل دے پیا ہون اے اس کیس دے ویچ بھی توشہ خانہ کرپشن آلے کیس دے ویچ بھی اے دی گرفتاری پا دی تی میں کہے میں سارا کچھ سمجھا ہاں تاکہ کسے انہوں کوئی ابحام نہ رہ جائے بھئے گل کی ہے بھئے توشہ خانہ پھر کتھوں آگیا ہے اے کرپشن آلے کیس ہے اوہ الیکشن کمیشن آلہ کیس ہے تے اے دی زمانت خارج ہو گئی ہے اور اے دی گرفتاری ڈال دی تی گئی ہے اور نیب دے پراسیکیوٹر مظفر ساب جڑے سردار مظفر اونا دے بکول اج ادا احتساب عدالت کنوں چودان روزہ وی روزہ اٹھ روزہ ریمانڈ جڑا جسمانی اوہ لے آ جائے گا اور جسمانی ریمانڈ لینڈ تو بعد پھر ٹھوکٹھ گئی ہوئے گی تے اس تو بعد پھر ریفرنس جڑے نا اوہ جمع کرائے جائے گا احتساب عدالت دے بیچے اے ستوشہ خانہ آلے کرپشن کیس تھا ٹھیک ہو گئے اور میں امید دیکھتا انہوں ساری سمجھ آگی ہونی ہے اگر آجو فوج دے ہوتے حملے تے یوٹھیاں دے شناختی کارٹ بلاک نو مائی واقعہ اے دے بچے بڑے بڑے لوگ جڑے نا ملوثی تقریبا تے رکے انصاف دی ساری دی ساری قیادت چیڑی اوہ اپنے اپنے تھانتے ملوثی اور اوہ ساری قیادت یہاں عمران خانو انچھاڑ چکی ہے روپوش ہو چکی ہے فرار ہو چکی ہے مفرور ہو چکی ہے تھلے وڑ گئی ہے گھٹ رہاں جوہ رہاں باجرہاں نلکیاں کتھے کتھے وڑ گئی ہے اے تاڑے تونوں پتہ یہ کدھی کو نظر آئے نہیں نا کدھی کو نظر آئے اے ہون جناب انہاں دے شناختی کارڈ بلاک کرنا آستے نا اے لسٹ ہے تقریبا کوئی اٹھارہ بندیاں دی میں کچھ لوگ چیدہ چیدہ بندے میں تاڑے سامنے اڑا ہے نا اے رکشن نا پنجاب پولیس جڑی یہ انہاں نے ناظرانو خات لیا ناظرانو انہاں نے خات لیا انہاں کہا جی اے نو مئی دے واقعات دے اے اشتہاری مجرمان نے اٹھارہ یہ سارے وڈے لیڈر جڑے طریقہ انصاف تھے جڑے اس وقت روپوش نے انہاں دے شناختی کارڈ بلاک کی تے جانت جو تو شناختی کارڈ بلاک ہو گیا سارا خاتہ بلاک ہو گیا بینک اکاؤنٹ بلاک ہو گیا کدھرے سفر نہیں کر سکتے پاکستان تو باہر نہیں جا سکتے کدھرے بھی توسی کوش بھی نہیں کر سکتے جو تو شناختی کارڈ توڑا بلاک ہو گیا توڑا خاتہ ختم ہو گیا نہ دے بچے سکول جا سکنگے نہ انہوں نے نوکری ملے گی نہ ہو ڈگری لے سکنگے کک کنڈا نہیں روے گا اے جناب اٹھارہ لوگ کاندھا دے لسٹ جڑے نا اے نادرہ نوکر لیے پنجاب پولیس نے کہ ہما دزر علی امین گنڈا پور مراد سعید کرامت خوکھر اور اس طرح دے اور دیگر جڑے لوگ نے انہوں نے جویں یار اور کئی نے سواتی آزم سواتی ہو گیا فیصل ہو گیا جڑا نس گیا امریکیچ سینٹر فیصل اس طرح کر کے انہوں نے لوگ نے انہوں نے شناختی کارڈ بلاک کرنا ناظتے ناظرانو پنجاب پولیس نے چٹھی لکھ دیتی ہے اگلے چاند دن آنے دے بچ انہوں نے شناختی کارڈ بلاک کر دیتے جان گئے اپنا خاتا جڑا ہے وہ گوڑ ہو جائے گا انہوں نے سارے آن دے اور میں سمجھے نا بے انہوں نے صرف شناختی کارڈ نہیں بلاک کرنا چاہی دے انہوں نے ہر شای بلاک کرنے چاہی دے کھا پانی بلاک کرنا چاہی دے مطلب کہ کار جا دادہ ہر شای بلاک کرنے چاہی دے اور انہوں نے جتھے جتھے بھی انہوں نے کارڈیں اوٹھوں کٹ کے دور کدر انہوں نے وسانہ چاہی دے اور لوگاں وہاں چاہیے کہ اے لوگ نے جنہاں نے فوج دے عملہ کیتا سی پاکستان توڑن دی سازش کیتی سی فوج توڑن دی سازش کیتی سی اے انہاں ملک کے لوگاں دے وچوں کمیونٹی دے وچوں کاٹ کے دور علیدہ انہاں رکھیا جائے اے 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 مشورہ مالا نہیں جی آفا صاحب ٹھیک ہے نا جی اچھا جی اے جناب اگلی خبرتے آج عمران خان نو سضائے موت علیمہ خان دا بڑا بیان اے ان علیمہ خان دوسری واری یہ بیان دیتا ہے پہلی واری انہیں عوضوں یہ بیان دیتا سی جو سائفر کیس دے وچے پہلی دفعہ فرد جرم آئے دوئی سی تو اس تبات طریقہ انصاف نے رون پیٹ کر کے تے اسلام آباد ہائی کوڑ دے وچوں او کاروائی کل ادم کرائی تے کیس نو نمی سی رہ تو شروع کروایا عوضوں میں علیمہ خان نے کیا سی کہ ان سضائے موت ہونی اس کیس اے ان دوسری واران جی دوں آج پھر لگ دی اے فرد جرم نیازی دے بیان ہوندہ ہے کہ عمران خان جیڑا انہوں سضائے موت دیتی جا رہی ہے انہوں نے اس مائی نو بندہ پوچھے ہوئی تے انہوں خواب آ رہی مطلب ہے دو سضائے ہونے نا اس کیس اچھ ایک عمر کہا دے تے ایک سضائے موت ہے تے اے کہہ رہی ہے بہ انہوں سضائے موت ہونی اے مائی اندروں خوش ہے انہوں ساری حقیق کردہ پتا ہے جرا پاکستان دا جڑا اے 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 سپیشل سیکرٹ ایکٹ قانون ہے او دے وچ لکھے ہے تے ساری گلے اے پڑھ دیتے روز ہوئے گی نا اور جڑی شک لگی ہو دیتے ہے پانچ سات تا چھے سراندیاں جڑیاں او شکاں لگی ہیں اور جڑیاں گواہیاں نے اور جو کیتا گیا پاکستان دے نال اس امریکی خط دے چکرے چھے مطلب کے ساریاں ملکہ نے اپنے خارجہ تلقات پاکستان نال منکتہ کار دیتے ہیں انہاں کیا اے لوگ نے جنہاں دنال اسی تلقات رکھنے اے اپنا اے ایڈا سیکرٹ ریاستی معاملات نو جل سے آدے وچ بے اے اکھاڑ دے اور ایک ریاست دے اتے الزام لارے ساریاں ملکہ نے خارجہ پولیسی ختم کار دیتے ہیں اس اے دی وجہ تو اور اے دیتے جڑیاں شکاں لگ گیاں نے او دے چھو واقعہ ہی علیمان ٹھیک کہہ رہی ہے کہ نو سزایاں ماؤ تو نہیں لیکن اسی چاوانگے نہیں عمر کیا دونی چاہیے کیونکہ زیادہ بڑا کھاتا ہو جنہاں عمر کیا ٹھیک چودہ پندرہ سال آستے اندر راتان کار کے ساتھ سال بعد فری ٹھیک ہے لیکن میں اے دیچ او بھی کم آندا بے سعودہ ہی بڑھ دیو نا اور اددہ دالے کے سعودہ ہی بڑھ دیو کھاتا ختم کر دیو اور انہیں ریاہ کر دیو لگا پھرے بغیر سعودہ تو ٹھیک ہے نا پھر انتخابی نشان بھی سعودہ ہو جائے گا پانڈے جی دا تصویر ہوئے گی سعودہ دیتے انتخابی نشان جڑا ہے وہ بھی پانڈے جی دا سعودہ جڑا ہے بلدی تھا انتخابی نشان ہوئے گا ٹھیک ہے نا او زیادہ مناسب ہے اجی تے غور کرنا چاہی کرتا در تیانو بیدہ سعودہ وڑ دیو کسے کیس اچ بھی سعودہ نہ دیو تو انتخابی نشان بھی انو سعودہ دے دیو ادہ سعودہ ادھے گالی پا دیو تے بجاندہ پھرے بجاندہ پھرے ٹھیک ہو گیا نا تے اون علیمانو اس گال دا پتا ہے علیمان دیئے کہ انصاف ہندہ نظر نہیں آندہ تے انو نظر آنے نہیں انصاف ہندہ تے انو انصاف ہندہ نظر تاں جانا ہے جہاں گوگی نو جا جلال دیئے ساور شاکر نو جا جلال دیئے رمل نو جا جلال دیئے مراد سعید نو جا جلال دیئے یا تین نو جا جلال دیئے مایے آوارا مایے ٹھیک ہے نا اے انصاف ہندہ نظر نہیں آندہ نہیں تین نظر نہیں آنا ہندہ نظر آلی آنے کلوانی پہنی ہے تیرے سامنے قنون پہ ہے انہیں خلاف ورزی کی تھی دو سامن ایک سزائے مہت تک عمر کہا دے اسی آنے عمر کہا دو نہیں چاہ نیے توں کہہ رہی سائے مہت ہوئے کیونکہ توں دا مال سارا الویٹھنا چاہ نیے شوکت خانم کھانا چاہ نیے اور جڑا آف ہند کٹھا کردہ ہو کھانا چاہ نیے جڑے کالیفورنیا دو بینک کاؤنٹ نے جیدے ار بہر پییا پی آئی یو تھی ہیں کھے چھت روک ہے وہ کھانا چاہ نیے جیداد ساری کھانا چاہ نیے پیٹی لینے چاہ نیے توں تے خوش ہے دوسری دفعہ تو کہہ رہی ہے مائیے کہ نو سزائے مہت ہو نیے جا جنے پتا نہیں آٹھ سال دے نیے سزا پانچے سال دے نیے چھے سال دے نیے پانترہ سال دے نیے لیکن توں بار بار کہہ رہی ہے کہ نو سزائے مہت ہو نیے مطلب کہ توں جا جنو کہہ رہی ہے کہ اے دے یہ میں کہا لے دا تے اے سرکار حالہ آتے توشہ خانہ دے ویچ اے دوسرا ایڈا کیس اکرپشنالا زمانت خارج تے گرفتاری پا دیتی تے ہون لینے رمانڈ تے رمانڈ دے ویچ ہونی ہے یہ ٹھوکٹ کائی تے اس تو باد ہونے ریفرنس تیار اتاں بہت شکریہ